جیکن نیوز پوائنٹ دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں انام الحق اس سکتہ ہم بانڈی پرا کے برزولہ علاقے میں موجود ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ جل جیون مشن میں ایک اور قدم محکمہ جل شکتی بانڈی پرا آگے بڑھ چکی ہے اور برزولہ علاقے میں پانجی گام وارٹ سپلائی سکیم کے نام سے آج ایک وارٹ سپلائی سکیم کا اناگریشن یہاں پر کیا گیا اور میرے پیچھ آپ دیکھ سکتے ہوں گے وی آئی پیز کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اور سب سے پہلے ایک مقامی شخص ہم بات کرنا چاہیں گے اور آپ سے جانا چاہیں گے ہم کہ یہ سکیم آپ کے علاقے میں کتنا فائدہ دے سکتی ہے اور کتنی فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے ہمارے پیز کے ساتھ سکتے ہیں 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 امید دنیا قائم ہے اور اب کی بار یہ امید لگا رہے ہیں کہ یہ پچھلی سکیم کی طرح دیفنکٹ نہیں ہو جائے گی یا ہم یوں کہیں گے کہ چراغ تلے اندھیرہ ان کے علاقے میں اس سے قبل بھی ایک سکیم منائے گئی تھی جو ڈیفنکٹ ہو کر رہ گئی یعنی وہ فنکشنل باد میں نہیں ہوئی اور لوگ کہیں نہ کہیں انتظامیوں سے اس چیز کو لے کر بھی خفا تھے لیکن اب کی بار انہیں جل جیون مشن کے اندر یہ امید نظر آ رہی ہے کہ جل جیون مشن کی یہ سکیم پائی تکمیل تک پہنچے گی اور لگ بگ پانچ سو کے آس پاس گھروں کو اس سے فائدہ پہنچے گا ایک اور پہاڑی شخص ہمارے سے موجود ہیں آپ کے پہاڑی علاقے میں زیادہ تر پانی کی قلت رہتی ہے پینے کے پانے کی اب یہ سکیم آپ کے لیے کتنی خوشی کی خبر ہے بہت خوشی کی خبر ہے ہم پیچے والے کے بہت خوشی بھی شکر گزار ہے ہمارے پانی بہت دور سے لاتے تھے چشمہ بھی سوک جاتا تھا اس کا بہت بہت شکر ہے ہم کو گورمیٹ کا جو یہ قدم اٹھایا ہے اس کے لیے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں اس سکیم کا افتتہ دیڈی سی ممبر فردوسہ اکتر نے کیا ان کے حمراہ محکمہ جلشکتی سے وابستہ جنئر انجینئر کے علاوہ کئی ایک محکمہ جلشکتی کے اہلکار بھی موجود تھے اور ساتھی ساتھ مقامی لوگوں کے ایک اچھی خاصی تعداد بھی موجود تھی اب ذرا محکمہ جلشکتی کے جنئر انجینئر سے ہم بات چیت کرنا چاہیں گے آپ ہر ایک سکیم میں از خود پیش پیش رہے اور ہر ایک سکیم کو آپ نے از خود inaugurate بھی کیا اس سکیم کے حوالے سے جانا چاہیں گے کتنی بڑی یہ سکیم ہے کتنے لوگوں کو فائدہ دے گی اور اس میں رقم کتنی درکار ہوگی اس وقت ہم واتر سپس کی پوازیگم کا نشانہ رہلنے آئے ہیں اس سکیم کا ٹوٹل تکمین آئے ہیں 4.95 لیکس ہے 4.85 لیکس ہے تو یہاں ہمیں فیلٹریشن پلٹ بنا ہے 0.10 MGT کیپیسٹی کا اس کا بھی کام جلدی شروع ہو جائے گا اس وقت ہم 0.30 لیک اسر بنانے جا رہے ہیں اور اس کا انٹیک میں بہو نار نالی سے آئے گی اس سکیم سے جو برزلہ اور پانزیگم کے گاؤں ہیں مصفیت ہو جائے گا انشاءاللہ تقریباً 6 مہینے میں یہ سکیم کمپلیٹ ہو جائے گی اب اگر ہم آپ سے اوہرال سٹیٹس جانا چاہیں گے ابھی جے جے ایم کا بانڈی پور کے اندر کیا کچھ ہے اس وقت بانڈی پور ہمیں ٹوٹل 65 سکیمز کے ٹنڈر ہو گئے ہیں جن میں سے 58 سکیمز کے علاٹمنٹ ہو گئے ہیں 47 سکیمز میں ہم نے کام شروع کیا ہے انشاءاللہ آئندہ کچھ جنوں میں اور باقی سکیموں کا کام شروع ہو جائے گا چلیے بہت بہت شکریہ تو تیز رفتاری سے بڑی ہی تیز رفتاری سے جے جے ایم بانڈی پور کے اندر ابھی چل رہی ہے اور جیسے کہ آپ نے جنر انجینئر پرویز احمد کو سنا انہیں یہ کہا کہ لگ بگ ساٹھ کے آس پاس ایسی سکیمیں ہیں جن کی چنڈرنگ ہوئی ہے اور جن میں سے 58 کی علاٹمنٹ ہو گئی ہے اور 47 سینے پچاس کے آس پاس ایسی سکیمیں ہیں جن کے اوپر بازدابتہ کام شروع کیا گیا ہے یعنی گراؤنڈ زیرو پہ ان پہ کام شروع کیا گیا ہے اور جس طرح سے اس سکیم کے بارے میں بھی ان نے کہا کہ محض 6 مہینے کے اندر اندر کام مکمل کرنے کا حد فلیا گیا ہے اور 6 مہینے کے بعد برزولہ جیسے علاقے کو جن میں پانی کی قلت اس سے پہلے بھی دیکھی جاتی تھی اور لوگ پینے کے ساتھ پانی سے جوج رہے تھے قلت سے جوج رہے تھے اور بلاکر ان کو جے جیم کے اندر یہ سکیم دیکھنے کو ملی اب لوگ بھی یہ امیت جتا رہے ہیں کہ ساری سکیمیں بانڈی پر کے اندر جتنے بھی جی جیم کی انتہت جو ہے اناؤگریٹ کی گئی ہے وہ جلد جلد پائی تکمیل تک پہنچے اور لوگوں کو اس کا خائدہ ملے بہتہ شکریہ میرے سو جوائن کرنے کے لیے بانڈی پر سے جیکن نیوز پوائنٹ کے لیے انام الحق کی ریپورٹ